بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پی ایم ایس ایس پائرنٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بہت ہی امپورٹنٹ کوکلی جو ہے وہ تیس ایڈی ایمز کریں گے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھیں گے کہ پی ایم ایس میں جو ہے وہ ایڈی ایمز کے لیے ہمیں ملتب کتنا پڑھنا ہے پڑھنا چاہیے بھی یا نہیں پڑھنا چاہیے تو ایکچلی میری مراد یہ ہے کہ ہم کوکلی جو ہے وہ پیپر پیٹرن بھی دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ انگلیش پریسی کے پیپر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہاں سے کتنا ٹائم کس چیز کو دینا ہے تو let's start دیکھیں انگلیش جو پریسی کا ایکزیمنیشن ہے وہ ہنڈرڈ ماس کا جس طرح باقی سارے ہیں کمپلسری ایکزیمنیشن اسی طرح یہ بھی ہے اور 3 آرز اس کا ٹائم ڈیوریشن ہے ایک question ہوگا paragraph writing کا 200 words کا آپ نے لکھنا ہے 20 marks کا اور دوسرا 20 marks کا جو ہے وہ پریسی کا ہے تو آپ کے چالیس نمبر تو یہ سائٹ پہ ہوگئے ٹھیک ہے جی انگلیش paragraph writing 200 marks اور پریسی 20 marks اور پھر اس کے بعد جو بڑا major question ہے that is of translation urdu to english 15 marks کی ٹھیک ہے تو اب آپ کی اس کے اوپر انگلیش grammar کے اوپر پریسی کی techniques وغیرہ یہ زیادہ important ہے لیکن ان میں marks جو ہے وہ fix marks نہیں ہیں کہ جی آپ لکھائیں گے صحیح لکھائیں گے تو وہ آپ کو مل جائیں گے translation کے paragraph جو translation urdu to english اس میں کہا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی جہاں سے آپ نے marks نکالنے ہیں وہ یہ questions ہیں جو ہم نے blue font کے اندر لکھے ہوئے idioms 10 marks letter ya application 10 marks narration change of voice یہ بھی 10 marks 30 marks یہ ہوگے prepositions prepositions میں نے اس لیے blue نہیں کیا کیونکہ prepositions ہے تو 10 marks کا لیکن اس پر time بہت زیادہ لگے گا تھوٹا سا confusing بھی ہے تو ہم quickly آپ کو go through ضرور کروائیں گے لیکن ہمارا زیادہ focus ہوگا یہ جو blue کے اندر لکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر اور جو yellow کے اندر ہیں like english paragraph اور pressy ان کے اوپر ہوگا تاکہ maximum ہم نے دیکھ رہا ہے کہ marks جو ہے وہ کہاں سے square ہو سکتے ہیں اور دوسرا یہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کم time کے اندر ہمیں کونسی زیادہ چیز جو ہے وہ اچھی تیار ہو سکتی ہے تو اس channel کو subscribe کریے رکھے گا دوسروں کے ساتھ بھی share کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ important چیزیں discuss کرتے رہیں اور by the time of examinations آپ کے پاس ایک اچھا material available ہو اور آپ کی تیاری ہو چکی ہو اب ہم quickly جو ہے وہ پی ایم ایس کا دیکھتے ہیں last year کا idioms کا question تھا وہ کس طرح سے تھا use any 10 of the following idiomatic expressions in sentences to make their meaning clear ٹھیک ہے تو بات وہ بڑی precise کر رہا ہے کہ جی آپ نے ایسے sentences پہلا option ہے black sheep کا meaning کہ یہ نہیں آپ نے لکھنا آپ نے اس کا sentence ایسا بنانا ہے کہ جو اس کا meaning ہے وہ convey ہو جائے کہ اچھا یہ بات ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک trick ہے اس مطلب ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہ آپ نے ایسے simple sentence بنا جینا ہے it should convey its meaning کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے اور ویسے بھی جب آپ idiom کسی news میں یا article بغیرہ میں پڑھ رہتے ہیں تو آپ کو وہ پڑھ کے somehow اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم ان 12 جو idioms ہیں ان کو دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ہم کچھ کریں گے اور پھر اس کے بعد اگلی ویڈیوز کے اندر ہم انشاءاللہ آپ کو باقی بھی important idioms کی تیاری کریں گے اس میں سب سے important بات آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ idioms ہوں گے جو کہ کچھ بہت ہی important resources سے لیے گئے تو آپ نے یہ ویڈیوز ضرور دیکھنی ہے اور ان idioms کو باقی آپ پڑھیں نہ پڑھیں باقی تیاری کریں نہ کریں لیکن ان idioms کو اور جو باقی questions ہم کروائیں گے وہ آپ نے یہ ضرور یاد کر لینے ایک طبہ ویڈیوز ضرور دیکھ لی جائے گا سمہا وہ آپ کے کسی نہ کسی مطلب آپ کے memory کے اندر ضرور رہ جائے گا تو دیکھیں سب سے پہلا ہے black sheep black sheep دیکھنے میں تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ جو ordinary sheep ہیں ان کے تھوڑا سا ایک different ہے a member of group who does not fit in یعنی کہ group کا ایسا member جو کہ باقی group کے ساتھ fit نہیں ہو رہا یہ disreputable جس مطلب repute نہیں ہے جو نکمہ سمجھا جاتا ہے جس کو ایار سمجھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے تو اس کا sentence یہ ہے کہ kim is the black sheep of the family اس کے ساتھ connecting کچھ اور بھی لکھیں کہ as he does something like that تو وہ مزید اس کو منوی کر دے گا مزید اس کو meaningful بنا دے گا ٹھیک ہے تو black sheep پہلا جس کا مطلب ہوتا ہے member of group who does not fit in یعنی کہ تھوڑا سا different ہے وہ باقیوں سے second is to harp on same string to harp on the same string same string string کہتے ہیں یہ تار جو ہوتی ہے harp یہ instrument ہے ٹھیک ہے music instrument اب اس سے مطلب تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کی جو ایک ہی سٹرنگ ہے وہ بار بار کرنا تو ایسا ہی ہے اس کپٹ harping on the same string ٹھیک ہے اس سے بڑا کلی ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے سنگر جو بار 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 سیم بول بول رہا ہے تو اس وجہ سے آرڈینس نے بور فیل کیا تو یہ بیسیکلی ایکچلی وہ میننگ فل سینٹنس ہے جسے آپ کو میننگ بھی کنوی ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے بھی تھوڑا سا لگتا ہے دو چیزوں کے درمیان کو اختلاف یا اس سے ریلیٹڈ میننگ ہے مختلف آراء رکھنا اس سنٹنس ہے یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ کام تو کرنا ہوتا ہے لیکن آراء مختلف ہوتی ہیں اور اس سے ہوتا نتیجہ خیز نہیں ہوتی تو یہ اس کا سنٹنس جو ہے وہ بنتا ہے پھر جی نیکس ٹاپک نیکس ٹاپ کا ایڈیم ہے آؤٹ 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 دیتے ہیں لیکن منی یعنی پیسے نہ آؤ from one's own fund جو available ہیں اس کو بھی pay کر دی ھیک ہے پیسے نہ ہو آؤٹ 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 here for men was all the rage in the seventies اس سے بھی مطلب convey ہو رہا ہے تو یہ اس کا all the rage کا مطلب ہو گیا shake in one's shoes shake in one's shoes کا مطلب ہے کہ nervous ہونا یا afraid ہونا یعنی کہ کوئی بندہ جب stage پہ جاتا ہے تو وہاں گا nervous ہو جاتا ہے تو وہ اس کو shake in one's shoes کہتے ہیں اس کا sentence کس طرح میں نے کہا student was shaking in his shoes up there on the stage یعنی کہ stage کے اوپر جا کے وہ ذرا تھوڑا سا nervous ہو گیا تھا a dead letter a law no longer enforced exist basically ایسا ہے قانون جو کہ exist تو کرتا ہے لیکن قابل عمل نہیں رہا یعنی کہ اس کی applicability نہیں رہتی تو اس کا dowry law is almost a dead letter now یعنی کہ dead letter اب قابل عمل نہیں رہا اس کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے وہ ہے undeliveable letter یعنی کہ اگر جو receiver recipient کا نام صحیح نہیں لکھا یا address صحیح نہیں mentioned تو وہ dead letter بن جاتا اس تک وہ پہنچتا نہیں cut someone dead cut someone dead بہت ہی important ہے اس کا مطلب ہے to ignore someone out of anger یعنی کہ کسی کی طرف توجہہ نہ دینا غصے میں توجہ نہ دینا cut someone dead یعنی کہ اس کی طرف سے اپنی attention ہٹا لینا when he approached her she just cut him dead ڈیگر جی basically picture میں تو تھوڑا سا opposite ہو رہا ہے کہ when she approached her he just cut her dead تو چلیں sentence اس طرح مانگے کوئی بات نہیں cut someone dead کا مطلب یہ ہے کہ ignore کرنا beside the mark not to the point یعنی کہ beside the mark اصل بات کی طرف نہ آنا irrelevant بات کر لینا ٹھیک ہے جی i do love the house but that's beside the mark because i don't have enough money یعنی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہمیں purchase کر سوں اس لیے یہ اصل بات مطلب یہ یہ بات جو i do love the house وہ بات ہے وہ قابل عمل نہیں رہی اس کے بعد ہے جی a bird's eye view اب ہمارے وہ جو idioms تھے وہ complete ہو گئے کچھ اور ہم کریں گے تاکہ یہ 25-30 قریب ہو جائے اور آپ کی کچھ مطلب مزید پریکٹس ہو جائے a bird's eye view کا مطلب ہوتا ہے cursory انگلیش کے اندر اس کو cursory glance کہتے ہیں ٹھیک ہے اردو میں اس کو سرسری بولتے ہیں cursory glance یعنی کہ ایک quick سا دیکھنا کسی چیز کو after a bird's eye view of flood prime minister order for rehabilitation ٹھیک ہے جی of flood affected effectees flood effectees کی rehabilitation کے لیے انہوں نے order کر دیا next is between the devil and the deep sea اس کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ یعنی کہ کوئی دو چیزوں کے درمیان ٹھیک ہے between the devil ایک طرف devil اور آگے deep sea تو ایک آپ نے choice کرنا ہے یعنی کہ between two equally unpleasant situations دو مشکلی ناپسندی دا متعبادل کے درمیان the government is between is in between the devil and the deep sea if she withdraws the subsidy rights are feared یعنی کہ اگر وہ subsidy withdraw withdraw کرتی ہے تو بہت ہی important blood is thicker than water کا مطلب ہے کہ family relations are stronger blood آتا ہے family blood relations اور thicker thicker کا مطلب ہے water سے زیادہ وہ thick ہیں when my best friend and my brother got into fight I had to help my brother blood is thicker than water next is every cloud has a silver lining ہر بادل کی silver lining اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بادل آجانا بادل چھٹ جانا ہوتا ہے یعنی کہ جو برا وقت ختم ہو جانا بادل آجانا بادل چھا گئے جانا یہ تھوڑا سا negative connotation میں use ہوتا ہے تو after a difficult situation a comforting aspect جو ہے بادل چھٹ جائیں تو پھر اس کے بعد وہ جالا ہے پھر روشنی ہے do not lose hope at your failure because every cloud has a silver lining آجائے گا ہر خزان کے بعد باہر اس کے بعد a bull in a china shop bull in a china shop مطلب یہ ایسا bull جو ہے وہ یعنی ایسی چیز جو کہ توڑ پھوڑ کر دی کوئی اس طرح کا ہے person who causes damage destroys the kid behaved like a bull in china shop when he was allowed in library جب وہ library میں اس کو بھیجا گیا تو اس لئے چیزوں سونے سے پہلے جو husband سا کی رول ہوتی ہے وہ curtain lecture کہلاتا ہے his sad facial expressions showed that he had a curtain lecture at home یعنی کہ اس کو وائف کی طرف سے وہ ہے سونے سے پہلے جو اس کی ڈان ڈپٹ ہے وہ ہی تو یہ اس کو curtain lecture کہتے ہے اس کے بعد hubson's چوائس یہ کچھ ایسے ہم نے بیسکل سلیٹ کی ہیں جو کہ جن کا meaning عام سوچنے سے بھی آپ کو شاید مشکل ملے تو ان کو اس لئے یاد کرنا ضروری ہے اب سن چوائس کا مطلب ہے چوائس آف ٹیک کی گیا اگر ان کی ٹرم نہ مانے جو چھوڑنی پڑے گی تو یہ بیسکل حب سن چوائس آگیا مکمل طور پہ مکمل طور پہ مکمل طور پہ وہ اس کے اوپر کرزہ چڑھ چکا ہے اس کے بعد جی یومن سرویس یومن سرویس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کسی کی مدد کرنا یعنی ہیلپ آؤٹ کرنا جی لوگ تھے لوگ نے وہاں کافی ہیلپ آؤٹ کیا اس کے بعد ایک بادشاہ کے ساتھ بندہ تھا جو کہ یہ دیکھتا تھا کہ بادشاہ بہت زیادہ ہر وقت پریشان رہتا تو ایسا کیا اس کو خطرہ ہے تو اس کو دیموکلی سوڈ کہا گیا سوڈ دیموکلی کچھ کہتے ہیں لوفز اینڈ فیشز ٹھیک ہے جی میٹیرلیسٹک ویلتی ہے بہت زیادہ خود غرضی ہونا ٹھیک ہے جس کو کہتے ہیں کہ مادی فوائد کے لیے سم پیپل پریفر لوفز اینڈ فیشز اوبر دے ریلیشنشپ ہی ہیں لیکن مادی فوائد کو زیادہ وہ پریفر کرتے ہیں تو اس سے ہمارے 30 جوئے ایڈی اینز ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کو ٹین مینٹس میں ختم کریں لیکن ففٹین مینٹس ہو گئے اور اسی طرح مزید ویڈیوز سوشل ورک باقی سب جیکس کی کیونکہ ہم نے آپ کی پروپیشن بہت جلد از جلد کروانی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کرتے رہیں گے سبسکرائب کیجئے گا پی ایم ایس پنجاب ٹونٹی ٹونٹی ون کو اور اپنے دوستوں ضرور شیئر کیجئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ